ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کا جسم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا کردہ نعمت ہے اور جسم کی سلامتی اور صحت کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے دعائیں خود کی ہیں اور فرمایا ہے کہ صحت کا ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے اب لوگ مرض کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سے تعداد ایسی ہے جو اپنی کتاہی کی وجہ سے جسمانی امراض کا شکار ہو کر اللہ کی عبادت سے ریاضت سے محروم اکثر ہو جاتے ہیں اس لیے یاد رکھیں جسم کا حق ہے ایک صحابی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے زندگی دیکھ کر کہ وہ رات کو تحجد پڑھتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے اس نے کہا یہ تو بخشے ہوئے نبی ہیں میں تو عام امتی ہوں میرا حق زیادہ ہے اب میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ہمیشہ رات کو قیام کروں گا تحجد پڑھوں گا اور سوں گا نہیں ہوں نیکہ بھی نہیں کروں گا یہ حدیث صحیح ہے جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو خبر ملی آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں افتار بھی کرتا ہوں کبھی رات کو تحجد پڑھتا ہوں کبھی سو جاتا ہوں اس لیے میری سنت کے مطابق چلو جسم کا بھی تم پر حق ہے آپ جسم کا حق ادا کرنے کا خاص عمل دے رہا ہوں کہ آپ کے جسم میں درد ہے ہڈیاں کمزور ہیں خون جو ہے وہ کلوٹس بن جاتے ہیں اور جسم جو ہے وہ مفلوج ہوتا جا رہا ہے فالج کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور آپ کے جوڑوں میں درد ہے آپ چل نہیں سکتے آپ کے جسم میں درد شروع ہو چکا ہے تو آپ دھوپ کے اندر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں صرف دس منٹ کے لیے اور دس منٹ گھڑی پہ دیکھ کر آپ نے صبح کے وقت چاشت کے وقت دس بجے کے قریب آپ نے دھوپ میں کھڑے ہو کر یہ قرآن حکیم کی آیت کو پڑھتے رہنا ہے لکاتار پڑھتے رہنا ہے اور پھر دس منٹ کے بعد یہ پڑھ کے پانی پہ دم بھی کر دیں پانی پی لیں اور بشک سائٹ پہ ہو جائیں دھوپ پہ کھڑے رہیں یا بیٹھیں کرسی رکھ کے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں آپ کو اختیار ہے لیکن آیت یہ پڑھنی ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُقْمِنِينَ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُقْمِنِينَ یہ آپ پڑھتے رہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُقْمِنِينَ اب آپ اس کو پانی پہ پھونکے پی لیں آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی جسم کے درد ختم ہو جائیں گے جلدی امراض ختم ہو جائیں گے سٹن کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خون کی دیگر امراض سے بھی نجات دے گا وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ